موسیقی 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 تو کن لوگ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کامل جاری ہے ملزیمان کو جب گرفتار کر لیا جائے گا ادھر دکانداروں نے ملزیمان کی ادم گرفتاری پر روز لاغ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے گڑ مہرازہ چینی گی کے ساتھ ساتھ دیگر قرون اور اشیاء کی قیمتے آسمان سے باتیں کرنے لگی نہنگائی کے اس دور میں متوسط طبقے کے لوگوں کا دینہ محال ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں نمائنڈا رائل نیوز محمد سلیم میں اس پر موجود ہوں گاڑ مہرازہ میں یہاں پر چینی کی قیمت کو پر لگ چکے ہیں یہاں پر چینی کے ساتھ ساتھ دھی اور کھانے پینے کی اشیاء قیمتوں میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے یہ حکومت بلکل نکام ہو چکی ہے جی اور یہاں پر کسی علاقے میں بھی کسی چیز جو ہے وہ ان کے کنٹرول ہی نہیں ہے جی وہ ساتھ جو ہے من مردی ہر کسی ہیں لگائی ہوئی ہیں جی اور غریب کر دینا دو بھر ہو گیا ہے وہ ایک ٹائم کی روٹی بچارہ غریب انسان نہیں کہا سکتا ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ریٹوں کو کم کیا جائے ان پر کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ آرام سے زندگی بس کرتے ہیں یہ بلکل شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کھانے دینے کی اشیاء قیمتوں میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے ان بیٹوں کو کم کیا جائے تاکہ جو شہری ہیں آسانی سے زندگی گزار سکے چوک یتیم خانہ میں مزدوروں نے روائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہمارے لئے شیٹ بنا دے تاکہ ہم عزت سے مزدوری کر سکے مزید جانتے ہیں نواز بھٹی سے جی میں اس وقت موجود ہوں چوک یتیم خانہ میں آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مزدور کھڑے ہیں اور یہ مزدور کسی بھی ملک اور قوم کے لئے ریڑ کی ہڈی کی مانت ہوتی ہیں ان کے کیا مسائل ہیں زراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے یا دوپ پڑھتی ہے تو ان مزدوروں کو بیٹھنے کے لئے جگہ یہاں پہ نہیں ملتی حکومت پاکستان سے میں پرسنا گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے شیٹر ہوم بنائی ہوں میں اسی طرح مزدور جہاں بیٹھتے ہیں ان کے لئے شیٹ ہونے چاہیے تاکہ یہ کسی بھی دوپ یا گرمی یا بارش کی وجہ سے اپنے بچوں کا بیٹھ بات سکیں یا اپنے بچوں کے لئے مزدوری کر سکیں میرے ساتھ مجھود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان لوگوں کے کیا مسائل ہیں آپ نے یہ بتائیے گا کیا مسائل ہے آپ ہمارے مسائل جناب اے یہ نے کہتے شیٹ بنایا جاوے ایتے جو بارش پہن دی ایسی ایتے تھنڈ سے کنگرنے یا اچھنڈ سے چیسی سست ہو جانے یا اندھی وجہ ہے کہ کسی کار چلے جانے یا تے کار سی چلے جیے سانو خان پی نو کشمینی لبزا بارش پہ جوے ایک فول گرمی ہوں دیئے تو بہت سان مسئلہ باندھا ہے ساتھ باتے شیٹ بنایا جاوے اکومت ساتھ ساتھ بے ساتھی ایک گزارشی ایک کومت کے ساتھ نہ محبت کہے اسی جی لانی ہے وہ ہی کھانی ہے دس بارہ دین ہوگی نیسی پکھے بیٹھے ہیں ساتھی مشینہ ہمراہ سارے رنگالے پرشی دیکھوے بلکل گلے نے ہمراہ بھی نال پار کے ساتھ باتے شیٹ بنایا جاوے تو اڈی میر بانی جی جناب اسی توان رو کے دائیے تو پیر بیتر رو ہوسی ساکنی ساکتے تو اڈی میر بانی جی اس اڈی مدد کرو جی آپ بھی کچھ کہیں گے مجدوری نہیں ہے ہاں مجدوری کرنے ہم مجدوری نہیں میرے کیا یہاں پہ جب بارش ہوئی تھی آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ تھی نہیں ہے بلکل کیا میسیج کریں گے حکومت پاکستان میں صحیح کریں گے بھی شیٹ بنایا جائے جی آپ بھی کچھ کہیں گے جی اسلام علیکم میں اس کے بارے کہوں گا سر یہ جو ٹریفک جار رہی ہے اس کا ان لوگوں کو بہت مسئلہ آ رہا ہے جو بارش ہوتی اس کے لیے شیٹ ضروری ہے سر انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا یہ ہمارا ساتھ دیں آپ لوگ جی یہ مزدوروں کا کہنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تب ہم یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے ہم نے کمانا ہے تو کھانا ہنٹو موت والی مثال ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پہ شیٹ بنا دیا جائے تاکہ بارش کی صورت میں ہم شیٹ کے نیچے بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے آپ مزدوری کما سکیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں کیمرمن محمد قاسم کے ساتھ نواز بٹی رائے نیوز نہور اپ ڈیٹ ہے کہ سیما اتحاد انٹرنیشنل فورم گروپ قائم بھروانہ کی سالگرہ کے موقع پر سیما ہاؤس قائم بھروانہ میں پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سیما اتحاد انٹرنیشنل فورم قائم بھروانہ کے سلوہ سے علاقہ تقریب ایڈوکیٹ اور ان کے علاوہ مختلف سیاستی سماجی شکتیات اور گروپ کے ممبران نے شرکت کی ہے تقریب کے ستام پر سالگرہ کا کیک کٹا گیا اور شرکت کے لیے پور تقلق اشائیہ بھی دیا گیا سیٹی پولیس آفیسر ستفراز احمد فلکی کے حکمات کی تیشی نظر زلہ بھر میں منشیات فروسوں اور جرائم پیشہ ناصر کے سلاف کاروائیاں جاری ہیں خانہ صدر کاموکی میں دکیٹ گینگ اور منشیات فروشی کے آٹھ ارکان گرفتار کر لیے گئے ملزمان کے قبضہ سے پانچ کلو چار سو گرم چٹ دو سو لیٹر شراب دو عدد موٹر سائیکلیں پچاس ہزار روپے نکدی اور ناجائز اطلحہ برامد ہوا ہے ملزمان کم عمد رفت والی شہراؤں پر گھات لگا کر بیٹھے رہتے اور موقع ملتے ہی راگیروں سے نکدی قیمتی سامان اور موٹر سائیکل چین کر پرار ہو جاتے انشیات فروشوں اور جرائم پیشہ ناصر کی سرکوبی کے لیے سخت اقدامات اپنائے جا رہیں زلام زفرگر کی تحصیل علی پورٹ کنگ سیلر ریسپران میں الحمدیہ ویلسر فاؤنڈیشن پاکستان کا اجلاف ہوا جس میں صدارت بانی شیئرمن ملک محمد عدریس ابو بکر گھلو نے کی اس موقع پر ملک محمد عدریس ابو بکر گھلو کا کہنا تھا کہ میں روائل نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں جس نے ہمارے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کو اجاگر کیا مزید جانتے ہیں نمائندہ روائل نیوز مہدی عباس سے جی مہدی وقت زلہ مزفرگر کی تحصیل علی پورٹ کنگ چیلر ریسٹورنٹ پر مجود ہوں یہاں پر المحمدیہ ویلسر فاؤنڈیشن پاکستان کی طرف سے پچھلے گزرستہ چار سالوں کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت المحمدیہ ویلسر فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی شیئرمن ملک محمد عدریس ابو بکر گھلو نے کی ہے آئیے اس حوالے سے ملک محمد عدریس ابو بکر گھلو سے پوچھتے ہیں جی کیا کہنا ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کینچلرز اور ان کی انتظامیہ کا جنہوں نے ہمارے صدر پورٹ کا تعاون کیا اور سب ساتھا میں مشکور ہوں سمی صاحب کا جنہوں نے ہمیں ہر وقت ہر مشکل ٹائم رسپانس کیا اس کے علاوہ میں رائل نیوز علی پورٹ کا بھی مشکور ہوں کیا کہ ہمارے رشتہ چار سالوں کی تمام کارکردگی کو اس نے کوریش دی اور بالخصوص ہماری تمام جو ایکٹیوٹیز تھی ہمارا جو آواز تھی وہ آنے والا پر پہنچ گئے علم حمد عدیہ فرانیشن پاکستان کا آج جی حیلاث چار سال کے رشتہ کارکردگی پر تھا جس میں ہم نے آنے والی مزید کارکردگیوں کے حوالے سے بات کی جس میں ہم نے علی پورٹ میں سفائیز حوالے سے اس کے علاوہ ہم نے علی پورٹ کی چوٹی ہوئی روڈ میں بنانا ہے اس سال انشاءاللہ اس سال تمام تارگیٹس کو چیز کرنا ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم تمام جو ہے نا فلاحی سرگنیوں کو آگے لے کر چلنا ہے اور زیادہ زیادہ ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے خانہ بھون کی حضور کالے والی میں پیٹرولی سولیس ٹوکی کے نوک کے نیچے رات سوٹی تاریسی میں متعدد دکانے سور پر سمان لے کر فرار ہو گئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ تھانہ بھون کی حدود میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں سے ہم تانگ آ چکے ہیں روز بروز تھانہ بھون کی حدود میں چوری کی وارداتیں بہنے لگی ہیں شہر میں آئے روز دکانوں کی چوری عام ہو گئی ہے اگر ہم سائی راج جاگ کر گزارتے ہیں تو بچوں کی روزی روپی کے لیے دل کے وقت کوئی کام نہیں کر پاتے اگر ذرا سی بھی آنکھ لگ جاتی ہے تو چور اپنا کام دکھا جاتے ہیں انہوں نے ڈی پیو رہیم یارخان اور ایسے چور تھانہ سے اپیل کی ہے کہ ہمیں چوروں کو رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے بلکہ ہمیں تحافظ فرہم کیا جائے دسٹرک بارک الیکشن قریب آتے ہی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے صدر بارک امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے مقامی میریج ہال میں زہرانے کا اعتمام کیا گیا منڈی بہاودین سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ڈسٹرک بارک الیکشن قریب آتے ہی وکلا برادری متحرک ہو گئی ہے امیدوار ڈسٹرک بار صدر راہد یار گوندن جنرل سیکریٹری یا سید یاسر عرافات اور نوید گجر امیدوار مقام کیا گیا جس میں نومان چیمہ ایڈوکیٹ اونر آف گول مارکی شاہزید صفدر گوندل آتیس گوندل سلمان گوندل محمد ادنان گوندل حسنین اکرم سمیت بھرہ بار کے وکلا برادری نے بھرکور شرکت کی اس موقع پر زہر جیار گوندر سید یاسر عرافات کا روائل نیوز منڈی بہاودین کے نوائندے رشان اسماعیل سے بات چیز کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وکلا کی جزوجہد کے لیے کام کرتے رہیں گے وکلا ماتھے کا جھومر ہے جس اکبار کے مسائل کو ترجیح بنیاد پر حل کروانے کے لیے اہم کردار عدا کروں گا قصور خانہ ایڈیویجن کی بڑی کاروائی ڈھکیت گینگ گرفتار ڈی پیو قصور عمران کشور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈی ایس پی سٹی سرکل کی خصوصی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ ایڈیویجن افتقار احمد جوئیہ اور ان کی ٹیم نے دو ڈاکو گرفتار کر لیے عرفان ڈاکیت گینگ کے سرگھنا اور کا ہمراہی ملزم عویس کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے دو عدد پسٹل گینگ کو پکرنے پر شہریوں نے ایس ایچ او تھانہ ایڈیویجن اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور ڈی پیو کسور عمران کشور نے تھانہ ایڈیویجن کے ایس ایچ افتقار احمد جوئیہ اور ان کی ٹیم کو شابات کی کشمیری عوام نے ہندوستان کا جبر مسترد کر دیا دس لاکھ بھارتی کشمیری عوام کو کچلنے اور دبانے میں مصحوک ہیں اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرانا چاہیے کراچی میں پاکستان یکیتی کانسل کے چیئرمن پیر سلطان فیاض الہسن سور وردی قادری وائس چیئرمن ساہد سعید رشید عباسی کی ہدایات پر پاکستان یکیتی کانسل سن کے صدر کاری سجاد تنولی مفتی عبدالقادر جعفر آسمہ شاہ شرازی ڈاکٹر رخصانہ کی قیادت میں کراچی پریس کلپ کے باہر مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکیتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا کے مطلع کشمیر چوہتر ورث سے حل طلب ہے اور اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے بدقسمتی سے اس طویل مدت کے بعد بھی یہ مسئلہ حل طلب ہے اس عرصے میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بد سرین خلاف ورزیاں کر رکھی ہیں اور دس کے باعث تاہم کوئی جانی نفتان نہیں ہوا جس کی بروقت اتنا ملتے ہی مارکیت پولیس انتظامیہ نے بھاری نفری کے ساتھ جانتے مزید جانتے ہیں حضراباد سے نمائندہ روائل نیوز پیر بخش مینگل کی جو حضراباد تھانا مارکیت کے حدود زینڈیا بلڈ بینک دادر شاہ میں سیلینڈر نیکیج کے باعث دھما کا ہوا جس کے نتیجے میں زیاد نامی نوجوان معمولی زفی ہوا ہے جسے قبیل داد کے بعد دھر کھٹا گیا ہے بروقت اطلاع ملنے پر پلیس جائے وکوا پہنچ گئی تاہم جانی نقصان نہ ہونے پر آسے کو کلیر قرار دے گیا دوسری جانب ایس ایس کی حدراباد عبدال سلام شیخ نے ایس ایس مارکیت انسپیکٹر محمد رئیس خانزادہ کو واقع کی انکوائر کا حکم دے دیا جس کے بعد مارکیت پلیس نے مزید تفتیس چاری رکی ہی خبر شامل کرتے ہیں تاندھی اوالا سے جہاں پر نینگ آئی سے ستائی عوام بجلی کے دادگروں پر سرکوں پر نکل آئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے غریب عوام پر بجلی بم گرا دیا بجلی کے بلو میں یونٹ سے زائد بل شہریوں کا زائد بلو پر وزیر آزم سے نوٹ دینے کا مطالبہ شیرگر منشیات پروش کی رفتار شیرگر پولیس کا منشیات پروش کے خلاف کرک ڈاؤن ڈی پی او کارا کا احکمات کر شیرگر پولیس کی منشیات پروش کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ریپورٹ کریں گے رائے صدی احمد منشیات پروش کے خلاف کرک ڈاؤن کرک ڈاؤن کے دوران شرگر پولیس نے چرس پروخت کرتے ہوئے ملزم کو رنگ ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم عمر ملد مختار ارخ مخیس ارسہ درا سے اس قنون کاروبار میں ملووز تھا ملزم سے چودہ سو منشیات فروش مہاشرے کا ناصور ہیں ان کا خاتمہ کر دم دوں گا کیمرہ روپرٹک ٹیم کے ساتھ رائے صدی احمد رائیل نیوز شیئر گا خبر ہے جڑا والا سے جہاں پر رائیل نیوز کی خبر پر ایکشن ہوا سوئی ہوئی نیوسکل کمیٹی انتظامیہ جڑا والا خبر بریک ہوتے ہی نیوسکل کمیٹی انتظامیہ کی دوریں لگ گئی اور فوری پانی کی نکاسی کا آپریشن شروع کر دیا گیا رات گہ تک نیوسکل کمیٹی عملہ ججز کی ریائش گاؤں کے سامنے کھڑے پانی کو ختم کرنے میں مصروف رہا عوامی حلقوں نے رائیل روز نیو سال کے ابتدا میں جنگ پیرامیڈک اسوسییشن پنجاب دلہ ڈی جی کان کے پیرامیڈک کی میٹنگ مناقض کی گئی جس میں صوبائی چیئرمن جنگ پیرامیڈک اسوسییشن پنجاب شکیل ملک نے کہا کہ غریب عوام بنیادی تیبی سہولیات سے محروم ہو گئی ہیں اور ایکسری سینٹر سمیت افراد کو سیل کرنے مصروف عمل ہے جس وجہ سے مہنگائی کے اس دالن دور میں غریب عوام بنیادی تیبی محروم ہو کر رہ گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے ایک پچیس ترقی یافتہ ممالک میں پیرامیڈک کانسل موجود ہیں اور وہاں پیرامیڈک باعزت طریقے سے فرس سینٹر چلا رہے ہیں جبکہ پاکستان میں غلط قانون سازی کی وجہ سے پیرامیڈک کانسل نہ ہونے کی وجہ سے پڑھے لکھے پیرامیڈک کو عطائی قرار دیا گیا جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے مطالبہ ہے کہ ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے پنجاب ہیلپ کئر کمیشن کی کاروائیاں روکی جائیں تاکہ غریب عوام فرس سیٹ سے محروم نہ ہو پنجاب ہیلپ کئر کمیشن کی پرواہ کیے بغیر فرس سینٹر کھول دیے جائیں اور غریب عوام کو بنیادی صلی سہولیات مویسر کی جائیں اس موقع پر پیرامیڈک شرکت کی جنہیں یار محمد انتیاز راشد نائیم مختیار اثر تاریخ سناؤلا تجامل نازر سجاد عبد المجید اسغر عرفان مختیار سلیم ریاض اور دیگر پیرامیڈک شامل سرکاری ہسپتال ڈسپینسز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا نامعلوم افراد تشدد پر احمد نامی شخص کو ہسپتال لائیا گیا ڈاکٹر کو بار بار پالنگ کرنے کے باوجود ڈاکٹر ہسپتال نہ پہنچا مریض نے آٹھ گھنٹے ہسپتال میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی ندیم نامی ڈسپینسر میڈیا کو ریکار دینے سے گریزہ مزید جانتے ہیں شہزاد دھرل کی اس ریپورٹ میں نے ہسپتال آنے کی زحمت گوارہ نہ کی مریض کو ڈسپینسر کے رحم مکرم پر چھوڑ دیا گیا مریض نے اسپتال میں تڑپ 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 جان دے دی اسپتال انتظامیہ نے لاش اس کی بہن کے حوالے کر دی مرنے والا شخص دو بہن کو اکرس سب آئی ہے اسپتال انتظامیہ نے ریسکیو کی گھر منگوائی لیکن ریسکیو اہل کاروں نے بھی لاش ان کے گھر پہنچانے سے ماذر کی ورسہ کا کہنا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں ہمارا عالی کام سے مطالبہ ہے کہ ایسے ظالم دیکٹر کو لوگ نوکری سے برخواست کیا جائے سال دو 2020 نے سرکل نوشیرہ ورکان پولیس نے شاندار کا تردگی کا مظاہرہ کیا ڈی ایسی چہدری حاشم نحمود گجر کے مطابق سٹی پولیس آفیسر گجرہ والا سرپراد احمد فلکی کی خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پانچ پرول پینسٹ لاکھ روپے کا مال مطلقہ مدیان کے حوالے کیا گیا جبکہ ناجائز اسلحہ اور منشیات پروشوں کے خلاف بھرپور کاروائی عمل میں لائی گئی ہے مزید جانتے ہیں گجرہ والا سے نمائنڈا روائل نیوز عمر نظیر بٹ کی اس ریپورٹ میں پارکردی کا مزار کیا ڈی ایس بی چوزی حاشم عمود گجر کے مطابق سیٹی پولیس آنسٹ گجرہ والا سرفراز ایمر فل کی خرصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پانچ کوڑ پینسل راکھ بے کا مالی مسلوک کا مدیان کے حوالے کیا جبکہ نجائز اسواب منشیات فروشن کے خلا برپور کاروائی عمل میں لائی گئی اور دو سو کلو کے لگو منشیات برامل کر ملدمان کو جیل بیجا گیا اسی سیزار چینی کی پچاس ری موڈ سیکل اور متدد کار مالکان کے حوالے کی گئی جناب سی پیو صاحب گزر مالا سفراز ایمر فلکی صاحب کی خصوصی عدائیات پر عمل کرتے ہوئے دو دار بیس میں سنٹر نشارہ برکا پولیس کی نحیط شاندار ہیں اس میں تین نشارہ برکا نے پانچ کروڑ پیس سٹھ لاکھ لوگوں کا چوری شدہ ان کو واپس دلوایا اور ناجائز اسلا رکھنے والوں لوگوں کے خلاف نحیط شاندار کر کر گی جس میں انہوں نے تین سو پیس سٹھ کو قدم درش کی جس میں پچاس کے قریب کلاشن کوف تھی باقی رائی پلز تھائٹی مور پس اسی طرح جو ڈاکو ہیں چور ہیں ان سے پچاس کے قریب موٹر شای کل برامن کرا جن لوگوں کے چوری ہوئے تھے ان کو واپس دلائے گئے سی پیو صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے واپس کی کاریں واپس کی ڈی ایس پی نشارہ ورکہ چودی حاشم مہود گجر کا کہنا ہے کہ جائیں پیشا ناصر خلاف کاروائی جاری رہیں گی اور جائیں پیشا ناصر سے آنی ہاتھوں نے نمٹا جائے گا ہم نے عظیم کیمپین چلائی جس میں سی پیو صاحب گزہ والا صاحب صاحب نے بڑا اہم کردار کرتے ہوئے ہمیں بلکل ہر قدم پر گائی کیا اور ہم نے دو سو کے قریب چس دو سو کلو گرام چس گرامل کی اور دو سو کے قریب ملتان روڈ بہاولپور روڈ اور شجاباد روڈ شدید دھنکی لپیٹ میں ہیں جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی ہے اس طور مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائنڈ روائل نیوز رزوان یوسف سے جی رزوان جی بلکل جی ملک بھرم میں سردی کی لہر وقال جلانی صاحب موجود ہیں جس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ کس طرح سبوک سے بجا جا سکتا ہے اور ہاتھ ساتھ سے بجا جا سکتا ہے جی سر بتائیے بسم اللہ رمان رہی بسم اللہ پورے ملک میں فوق کا سیزن شروع ہو چکا ہے فوق ساتھ انما ہوتے سب سوید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فوق اور سموگ کے دوران حد تل امکان کوشش کریں بلکل سفر مت کریں لیکن اگر سفر کرنا انتہائی ضروری ہو تو اس سلسلے میں صرف اور صرف آپ امرجنسی کی صرف میں سفر کریں اور اپنی گاڑیوں کے اوپر فوق لائٹس لگوائیں نہ صرف آگے بلکہ گاڑی کے پچھلی سائٹ پہ بھی فوق لائٹس لگوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی آپ کو zero visibility آ رہے ساہے جتنی بھی امرجنسی ہو ہم آپ سے یہی request کریں گے کہ اپنی گاڑی کو سڑک کے پیچھے سے آنے تمام گاڑیاں پھر اس میں آستا آستا ہٹ ہونا چین ایکسیڈنٹ بنتا یہ صرف آپ اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال رہے دوسروں کی زندگی بھی آپ خطرے میں ڈال رہے فتر امکان کوشش کریں فوق میں ٹریول مت کریں لیکن اگر ٹریول ضروری گاڑی میں مت طلبہ اور طالبات پی ایم سی کے باہر شدید احتجاج کر رہے ہیں پی ایم سی کا کالا قانون نامنظور نامنظور کے نارے لگائے گئے اس حوالے سے دیکھتے ہیں صدی احمد کی یہ ریکوڈ کالجز پی ایم سی کے آنے سے پہلے والی میڈیکل کانسل پی ایم ڈی سی اور ڈی ایچ 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 ترابی کفیت کا شکار ہے تو ہمارا گورنمنٹ اور پاکستان اور پی ایم سی سے مطالبہ ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی ڈی ایچ اور پی ایم ڈی سی اپرور میڈیکل پوز تھے ان کے کریٹیریا پر پورا اترتے تھے ان کو پور گرین لسٹ میں شامل کیا جائے مطالبہ ہے کہ پی ایم ڈی سی اور ڈی ایچ او سے مرضور شد میڈیکل اکولجز کو فوری طور پر گرین لسٹ میں شامل کیا جائے تاکہ طلبہ اور طالبات اور ان کے والدین کو اس ازدرابی کفیت سے نکالا جا سکے اور ان کے مستقبل سے مزید نہ کھیلا جائے راجہ جنگ کے وقلہ برادری کا شکریہ ادا کیا اور وقلہ کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی تمام تر صلائیتوں کو بروع کار لانے کا عزم بھی کیا ہے اب رکھتے ہیں تیٹا وطنی کا اسسسنگ کمیشنر تیٹا وطنی محمد شاہد رانہ نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہر کو خوبصورت اور مثالی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے جس کے لیے مفہمل حکمت امنی ترطیب دی جا رہی ہے جس کے تحت تجاوزات کا خاتمہ اور تقایز اترائی کا ہونا انتہائی ضروری ہے جو وطنی شہر کے تمام بازاروں گلی محلوں اور چوب چراہوں میں قائم ناجائز تجاوزات کے حوالے سے عوام ناس اور دکانداروں کو بدھریا نوٹسیز مطلح کیا ہے کہ وہ اپنی دکان نات کے آگے سے ہر قسم کی تجاوزات کو ختم کر دیں اپنے سامان دکان کے اندر رکھیں اس کے ساتھ ساتھ ریڈی بان کو مطلح کیا جاتا ہے کہ اپنی ریڈی اور ٹھیلے سڑک کے درمیان میں نہ لگائیں اور خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار انیس کے سیکشن دو سو سکتر شیڈیول پندرہ کے شک نمبر ایک سے بائیس تک کے تحت قانونی کاروائی کی جائے گی خود پات یا گلی کی حد پاسل کے آگے لکلی کے کھوکے آرزی دکانیں نصف کرنا سڑک یا گلی کے چھیر چھار کرنا قومت پنجاب کی جگہ پر تجابوسات سڑک اور صفائی کے ٹائم کے لاوہ دکانوں پر پورا ترکت ٹھینک سمیت دیگر غیر قانونی اقدام پر قانونی کاروائی ہوگی اور اس کے لیے بھاری جرمہ نہ کیا جائے گا سخہ کوٹ میں جرگا کی کوشش دشمنی دوستی میں بدل گئی فریقین نے جرگے اور علاقہ معززین کی موجودگی میں کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کو معاف تقریب سے جھاڑی صاحب مولوی صاحب ستاشف اقبال صدق قوم اتحاد قوم بدریشی الحاج محمد عصال شاہ طوار ولید صاحب نے خطاب کیا جھاڑے مولوی صاحب نے افوط درگزر پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل روشنی رالی ہے اسلام ہمیں افوط بھائی چارے اور معافی کا درس دیتا ہے ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور کوئی دوسرے کی معمولی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے اب رکھ کرتے ہیں تحصیل چوبارہ کا علاقے نوہ کورت کا جہاں پر بی تاہر افتقار کا وزٹ پیرس لین پولیو ٹیموں کی تریننگ کی تحصیل بھر میں مونیسٹرنگ کی ہے اور کہا ہے کہ اپنے بچوں کو دو خطرے پلوا کر موزی مرز سے جان بچائیں وہاں پر موجود ہے نومائنڈا روائل نیوز جعوید اقبال ان سے دیکھتے ہیں تاہر افتقار چودری میں ڈیپٹی ڈسٹرک ہیر تحصیل چوبار رہا ہوں اس وقت میں نوکوٹ کے وزٹ پہ آیا وہاں ہوں اور یہاں پہ پولیو ٹیم ٹریننگ ہو رہی ہے فرنڈ لائن ورکر ٹریننگ ہو رہی ہے جس کو ہمیں منیٹر کرنا رہا اور ہماری بچوں کو پولیو کے کترے ضرور بلائیں تاکہ اس موزی مرض سے بچا جائے پولیو کے دو کترے ہر بار ہر بچہ دوپان شاہد شکر اب خبر شامل کریں گے فتح جنگ سے تیسیل ہیڈ پورٹ ہسپتال کے سامنے مین شہرہ پہ ہاتھ ٹوٹ پر محلے کی نالیوں سے جو پانی مین روڈ پر آ جاتا ہے روڈ کے ساتھ دونوں طرف پانی کی کوئی نکافتی نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی مین روڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے گاڑیوں کے گزرنے سے رہگیروں پر چھینٹے پڑتے ہیں اور کئی دفعہ موٹسائیکل سوار یا گاڑیاں سلی پوکر ہاتھ ساتھ کا بائک بنتی ہیں روڈ پر کھڑے پانی سے بیماریاں پھلنے کا خدشہ ہے دکانداروں میں وزیراعظم عمران خان وزیراعلا پنجاب عثمان رزار بی سی اٹک علی انان کمر اور ایسی عظیم شوکر پتہ جنگ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحصیل ہیڈ کوٹر اسپتال کے سامنے کھڑی مین روڈ پر پانی کی نکاسی کا نظام درست کیا جائے یہاں پر ایک نالہ بنا دیا جائے تاکہ پانی کی نکاسی کا مرسلہ حل ہو جائے اب فبر شامل کریں گے جڑا والا سے منسپل کمیٹی جڑا حوالہ سے نمائندہ روال نیوز غلام فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی غلام فرید ہم نے جب یہ سڑک بان رہی تھی اس وقت بھی ٹھیکے دار کی ناکست کارکتگی کا جو ہے اس کی اطلاع دی تھی بلدیہ میں اور مقامی جو چیف آفیسر ہیں وہ موقع پر آئے بھی لیکن چونکہ ان لوگوں نے کمیشن لی ہوتی ہے یہ کمیشن ماف گیا جو بلدیہ میں ہوتے ہیں یہ موقع پر نہیں آتا اس لیے کہ انہوں نے کمیشن لیا ہوتا ہے اور یہ کمیشن کا کمال ہے کہ یہ سڑک جو ہے جگہ جگہ ایک بارش نہیں برداش کر سکی ایک ماں بھی نہیں ہو گا اب بھی پورا مکمل ہوئے اس کو کہ یہ اپنے جگہ جگہ سڑک ٹوٹ چکی ہے تو میں آلہ آزاروں سے محکمہ انڈی کریوشن سے یہ درخواست کروں گا کہ اس سڑک میں جگہ ناکست میٹیری اتمال ہوا ہے اس پہ اپنے جو ہے ان لوگوں کا اتضاو کیا جائے اور یہ جو جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروی عمل لیکن انہوں نے اس بات پر کان نہیں در کیونکہ انہوں نے کمیشن لیا ہوتا ہے کمیشن معافیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہوں نے اعلیٰ افتران سے یہی مطالبہ دیا ہے کہ اس ملوث سے ان کے خلاف کاروی عمل میں لائے ان کا اقتصاب کریں تاکہ عوام کا پیسہ ہے اس طرح ضائع نہ کریں ڈیرہ غازی خان روز کوٹ لشاری کی قریب نام معلوم افراد کے ذاتی دشمنی پر گھر میں گھر آگ لگا دی دو کم سند بچیاں جل کر جا بہت ہو گئی کتاب نہ لاتے ہو دونوں کم سند بچی اسپتال میں جان بھاک ہو گئی جل اسکر جان بھاک ہونے والی بچی میں عربہ ولد عبد الحمید عمر دو سال اور عصفہ ولد عبد الحمید عمر تین سال بتائی گئی تو بنو آکل کچھے کے علاقے میں آپریشن کے دوران سال دو ہزار دیس پولیس کی کار کر جگی ایس ایس پی سکر ایس پانس سمو کی ہمارے نمائندے سی 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 بکتگو آئیے دیکھ رہے ہیں بھر پینتالیس ہماری ایکٹیو گینگ جو کہ مختلف ٹرائنگ میں نوال دیں لڑکانہ سنٹرل جیل گرم ہو گیا قیدیوں نے بغاوت کر دی سنٹرل جیل کے قیدیوں کا جیل کے اندر شیدی احتجاج کمیزوں اور رومالوں کو آگ لگا کر احتجاج کیا جا رہا ہے سیکھو قیدی بیرکوں کی چھتوں پر چڑھ چکے ہیں ہم کتنے قیدی ہیں جو مقدمات میں اندر ہیں ہمارے ساتھ غیر اصلافی سلوک کیا رہا ہے دس سے بیس ہزار روپے لیے جا رہے ہیں جو نہیں دیرہ اس سے بھاری کام لیا جا رہا ہے اور عمر کا لحاظ اسسسٹن کمیشنر ملکوال عثمان غنی جو کے حالی میں بطور ایڈمیسٹریٹر اسسسٹن کمیشنر تایونات ہوئے ہیں بلا شبہ ایک فرد شناس اور محنتی آفیسر ہیں پزشتر روز سینئر صافی نومائندہ روائل نیوٹ فیاض احمد گوندل سے دورانے باتشیف انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب اور ڈیپٹی کمیشنر منڈی بہاو دین کی ہدایات اور عقامات کی روشنی میں تحصیل بھر میں مخلی نویت کے خلاہی اور عوامی مسائل کے حل کی خاطر مقصود انتظامی کاروائیاں بھرکور طریقے سے جاری ہیں ملکہ خصوص مفاد امہ اور قانون کی حقیقی عمل داری ہماری ابرین تردی ہے مختلف نویت کے مقصود مفاد پرست اور عوامی استحصال کے مرتقب معافیات کے خلاف سابر توڑ ایکشن لیے جائیں گے کسی بھی سطح پر کسی کو بھی عوامی استحصال کی جازت ہرگز نہیں دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کے علاقہ بھر میں مختلف عوامی مسائل اور ان کے حل کی خاطر میڈیا دوست معاملات اور خامیہ پوائنٹ کریں انشاءاللہ میں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گا جس میں بچوں سمیت مرد اور خواتی کی قصیر تعداد موجود ہے اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے ملتان سے ڈیپٹی بیورو چیف رویل نیوز عمران شیف جی عمران مرد میں پیش آنے والے ہول ناک واقعے کے بعد پانچ روز سے کوئٹ ملوائکن کا دنہ جاری ہے جس کی حمایت میں مجلس وحد مسلمین کے زہر تنمام ثانی مرد سے اظہر یک جیتے کے لئے دوسرے روز بھی دنہ جاری ہے ملتان نوہ شہد چوپ جاری دنے میں سخت سردی مرد خواتین اور بچے شریک ہیں دنے کے شرکہ کا کہنا ہے کہ جب تک شہدہ کے وارسین دنے میں بیٹھے رہیں گے ملتان کا دنہ جاری رہے گا وارسین شہدہ کا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کوئٹہ آئیں اور وارسین کی دادرسی کریں عمران خان کوئٹہ نہ گئے تو ملک بھر میں دنے شروع کر دیں گے ملتان نوہ شہد چوپ کے بعد سیدہ والی بائی پاس اور نادر آباد پھاٹک پر دنہ دینے کے اعلان کر دیا گیا ہے اگر شہدہ کے لوائکین کے مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو ریلوی ٹھیک بند کر دیا جائیں گے کیمرمن غلام فریض شیخ عمران صادق روائل نوز ملتان بلوچستان کے شہر مجھ پہ ہونے والی حالیہ دہشتگردی اور اس میں بے گناہ لوگوں کی جانوں کے ضیا پر بار اسیسیشن جڑا والا کی اتجادی ریلی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بار اسیسیشن کے صدر عبدال سطار اکبال ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ حکومت فوری طور پر دہشتگردی میں ملووث ملسیمان کو گرفتار کرے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائیں بار صدر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ہزارہ برادری کے مطالبات فوری طور پر منظور کریں اور ان کے لوہہ کیم کیم حدد کی جائے انہوں نے کہا کہ وزیر عظم عمران خان فوری طور پر کوئیٹا جائیں اور ہزارہ برادری کے جسموں پر مرہم رکھیں اب رکھ کرتے ہیں تیٹھا پچھلے کچھ دنوں سے لاہور میں ایک میڈی اسپطال میں زیر علاج رہے اور آج اس دنیا میں پانی کو قیر آباد کہہ دیا مرہوم ایک زلدہ دل اور نفیت انسان سے ان کی وفات پر عمران عدیم شاہ نومائنڈ رویل نیوز اور تحصیل جنرل سیکریٹری آل پاکستان میڈیا کاؤنسل جسٹر تیجا وطنی نے گہرے دکھ اور رنج کا اجھار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسا درد دل رکھنے والے انسان دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں اللہ بات رانہ منیر احمد کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ برادری کو انصاف پرام نہیں کیا جاتا اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا اس وقت نمائندہ رویل یوز فاروخ خان احتجاجی مظاہرین کے پاس موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی فاروخ جی بالکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوٹ دمیں بھی ہزارہ برادری سے اظہار یک جہتی کے لئے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے پانچ روز قابل ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا پانچ روز گزر گئے ہیں لیکن ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا اس وقت احتجاجی جو مظاہرین ہیں میرے پاس موجود ہیں مزید میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارا یہ درنہ صبح سے جاری ہے اور شام تک جب تک وزیراعظم وہاں نہیں پہنچیں گے ان کو تحفظ نہیں ملے گا ہزارہ برادری گو ہم بیٹھے رہیں گے رات کو سوئیں ہمارا جاری رہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے احتجاج مظاہرین سے سنایا ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک وزیر عظم عمران خان کوئٹہ نہیں جاتے اور جو اینہ ان کے ورسا کو مطمئن نہیں کر پاتے اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا رانہ ٹاؤن پر پرنس آل ٹیکٹری میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے تین افراد جلت کا جان بھاک ہو گئے جبکہ متعدد افراد لا پتا تلاش جاری ہے آگ لگنے کی وجہ سے ابھی معلوم نہ ہو سکی ریسکیو ذرائقہ یہ کہنا ہے ریسکیو لاہور اور مرید کے آگ پر قابو پانے میں مزید مزید جانتے ہیں لاہور سے نمائنڈ رویلیز ملک شاہین کی اس ریپورٹ ملتان کا چہری میں بھی وقلا سمیت چہریوں کی کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں لوگوں کی جانت سے نہ تو ماس کا استعمال کیا رہا ہے اور نہ ہی سمادی فاسے کو برقرار رکھا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملتان سے نمائنڈ رویل نیز احمد سے جی احمد جی بالکل اگر بات کی جائے کرونا وائرس کی ملک کے دیگر بڑے چہروں کی طرح شہر اولیاء ملتان میں بھی کرونا وائرس کے وار بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر بڑی تیزی کے ساتھ شدت اختیار کرتی ہو جا رہی ہے میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے کمتی اداروں کی جانب سے بار بار یہی احتیاطی تدابی بتائی جا رہی ہیں کہ کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کرے اس بڑھتے ہوئے کرونا وائرس پر کابو پایا جا سکتا ہے جب کہ اگر ساتھ ہی ساتھ نشتر اسفتال ملتان کی بات کی جائے تو نشتر اسفتال ملتان میں گزرتے دن کے ساتھ کرونا وائرس کے کیسز میں دن بہ دن اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے کرونا وائرس کے کیسز جو مجودہ صورت حال اس وقت جو کرونا وائرس کے کیسز جن کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے جب دو ایسے افراد مجودہ جن کی حالت مزید کریٹیکل بتائی جا رہی ہے ان کو وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا گیا کرونا وائرس سے مجموعی طور پر جان بھاک انے والوں کی ترداد تین سو پچپن سے تجاوز کر گئی ہے مزید ظلائی انتظامیہ اس حوالے سے کافی متحرک دکھائی دے رہی شہریوں کو بار بار اگاہی مہین پروائی کی جا رہی ہے کہ کرونا ایسو پر عمل درامت کرے تاگ اس بڑھتے ہوئے کرونا وائرس پر کابو پایا جا سکے جی اب خبر شامل کریں گے سیال پورت سے گورنمنٹ علامہ اقبال خواجہ سفدر ٹیٹنگ ہسپتال کو پرائیوٹ کرنے کے خلاف شدید ردعمال دیکھنے میں آیا ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹار ارتال کر رہا ہے اس کے ساتھ غریب مریض سخت پریشان دکھائی دے رہے ہیں عوامی حلقوں نے پرائیوٹ کرنے کے عمل کو خریب مقاوک پولیسی قرار دے دیا مقررین سنتکاروں کو تنقید سرکاری اور منافع بخش بنائے آئیے سنتے ہیں بیورسی ملک مقصود نے اسپطال میں غریب عوام سے جو علاج مالجے کے لئے آئے ہوئے سنی نہیں دے ساکھ دے میں بیوہ ہو رہا تھا میرا کوئی سہارا نہیں ایک میرا بچہ بکار میں ہی انسولین ہوئی اگے میر جان دی سی دی میں بائی پاس ہو یاد ہے میں بہت مجبور ہوگا میں آج بھی انسولین نہیں آئی 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 لیسکو سب ڈیویزن اتحاد پالونی کے ایس ڈیو احمد فراہ نے خفیہ اطلاع ملنے پر رات بارہ وجہ اپنی ٹیم صریعت آتی رلی کے ساتھ ٹرانس فارمر چور پور رنگے ہاتھ پکڑ لیا مجزی جانتے ہیں نراز بھٹی چوری کی روک تھام کے لیے چیف لیسکو مجاہ پویز چٹھا صاحب ایسی صاحب اور لاہور کے تمام ایکس میدانی عمل میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے دن رات ایک کیاو ہے بدقسمتی سے یہ چور اتنے دھیٹ قسم کے بجلی چوری کرنے کے ساتھ انہوں نے ٹرانس فارمر بھی چوری کرنا شروع کر دی ہیں ایس لیو اتحاد کلونی کے میرے ساتھ مجود ہیں احمد فراس کو خوفیہ اتنا ملنے پر انہوں نے جا کے خود ریٹ کیا کیسے ٹرانس فارمر چور کو گرفتار کیا آئیے بات کر ساتھ بجلی چوری تو آپ پکڑ دیا چھیک لیس کو ایکسی این ایس لیکن چور اکیٹ ہیں بجلی چوری بجلی پہلے کی بات ہے کہ رات کو اطلاع ملی کہ آپ کچھ مٹرالی کچھ بندہ جا رہا ہے کسی خوکیا سورس نے بتایا رات کو تقریبا ساڑھے بارہ بجے تو پھر میں اپنے لائن سپڑ رنڈ کے ساتھ میں رابطہ کیا اس سے میں نے پوچھا چیک کر اس نے چیک کیا تو اس نے کہ ہمارا ٹرانسفار مٹرالی چوری ہو سر بجلی نے اطلاع دی تھی اس کو کچھ انام دیا سب بلکل اس کو انام بنتا ہے اور اس کو انام دیں گے بھی رات کو پھر ہم نے ریڈ کیا ریواز گارڈن کے سامنے ٹرانسفار ہمارا پہ یہاں سے لے کے یہاں پہ پنچھا دی پولیس کو موقع پہ بلایا گیا پولیس نے انٹیروگیٹ کیا ان کو ایف آئی آر دی پھر ہم لے کے ملت پارک خانے میں آئے ایس 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 صاحب نے بڑا کورپرٹ کیا انہوں نے فیل فور اس کو ریس بھی کروایا ایف آئی آر بھی دی اور فردر جو ہے وہ چور جو ہیں پولیس کی تحویل میں اور انکہ ٹریکٹر آپ کے قبض میں ٹریکٹر نہیں وہ بھی ٹریکٹر اور جو ہے وہ سارا پولیس کے قبضے میں ٹھیک ہے اور آگے جو ہے اس کا ان کا چار دن کا جسمانی رمانڈ بھی انکہ مل چکا ہے ٹریک ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر رزلٹ آئیں گے پولیس کوشش کر رہی ہے کہ جو ہے اس میں ان سے جو بھی وابڑا کا مٹیریل چوری ہوا ہے پیچھے وہ بھی ان سے جو ہے نکھل آگے آپ کیا میسیج کریں گے آپ مجلی چور کو پکڑ رہے ہیں اس میں ہوتیش اکوار بات مل چھوڑ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی آپ کی ذمہ داری ہے کچھ 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 کی کون کی آپ کو اطلاع میری کوکیہ تکیز کے اور آپ نے خوراً معافی رید کیا اس کے بعد یہ چور ہیں بجلی چور آپ کو کیا میسیج کریں گے جان چھوڑتے ہیں بجلی چور جو ہے نا ان کو یہ ہے کہ جب ان کو سزائیں ملیں گی ٹھیک ہے تو پھر یہ چوری سے باز آئیں گے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چور پکڑ لیتے ہیں ان کو پولیس کے حوالے بھی کر دیتے ہیں لیکن آگے جا کے لوگ چھوٹ جاتے ہیں جب یہ چھوٹ تے تو پھر عدالتوں کا سسٹم ہمارا وہ بہتر ہونا چاہیے اس میں سزائیں سخت ملنی چاہیے تو دوبارہ تاکہ چوری کے بارے میں سوچیں بھی سٹیو اتحاد کونی احمد فاز کا کہنا مجھے رات کو جو ہی اطلاع ملی اور میں نے سردی میں جا گیا اور اس کے بعد وہ ٹرالی بجلی جو بجلی چور تھا ٹریکٹر ٹرالی والا وید مٹیریل تھانہ میں ہے اور اس کے بعد اب اس کی انویسٹی کیشن جاری بھی کہنا تھا کہ اگر عدالتیں محصد کوپرٹ کریں عدالتیں ان کو پوری سزا دیں تو یہ چور چوری سے باز آ سکتے ہیں ورنہ اس طرح یہ چوری کرتے رہیں اور ہم بھی ان کا پیچھ آگ کرتے رہیں گے کیمرمن محمد قاسم کے ساتھ نواز بٹی رائل نیوز لہور بٹی مہنگئی کی وجہ سے پریشان ہے اس حوالے سے جان جائیں جی بھئی آپ چینی کے حوالے سے چینی کے ایک تھیلے میں کتنے کا اضافہ ہوا ہے اور باقی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ سر چینی کے ریٹ میں کافی نائنٹی روپیس کا سیل پر 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 چینی میں تو اس میں پھر دیکھنا کتنا مطلب لاوس ہے انسان کو غریب عوام کے بہت مشکل ہے اس راشن کے لئے تو خریداری بہت مشکل ہے اور پر چینی بہت مشکل ہے تو اس کے لئے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ حالات کی ایسے غریب عوام تو اس کے لئے کیا کرے گی جی بلکل جیسا کہ کاروبار باندھ ہو چکے ہیں معاشرات بھی تباہ ہو چکی ہے نیازہ حکومت کو چاہیے کہ مہنگئی پاس کنٹرول کرے جی تباہ کی بہالی اور بہتر منجمنٹ کے لئے ملتان میں ایک روزہ تربیتی ورکشوپ کا انقاد کیا گیا کاروبار سیکریٹری سراج جنوبی پنجاب ساکہ ولی اتیل کی زیر نگرانی کپاس کی بہالی اور بہتر منجمنٹ کے لئے ملتان میں ایک روزہ تربیتی ورکشوپ کا انقاد کیا گیا اس تربیتی ورکشوپ میں ملتان ڈیویجن سے محکمہ تربیت پراہم کی گئی اس موقع پر سیکریٹری زراج ساکہ ولی نے صدار کے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلی مرتبہ کارٹن کلینڈر تیار کیا گیا ہے تاکہ سفید مکی گلابی سندی اور چسیلہ کو بہتر انداز سے کنٹرول کیا جا سکے کارٹن کلینڈر کی تیاری میں زرائی ماہرین اور دیگر متعلقہ سٹیک ہولڈر کی بہامی مشابق جنہیں پلسٹیز اور ریسرچ اداروں میں ہونے والی تحقیقات اور بین الاقوام میں اگرانومک کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا گیا ہے انہوں نے شرکہ سے کہا کہ کپاس کی پیدا وار میں اضافہ کے لیے کارٹن کلینڈر کے مطابق پسٹل کی پری پوسٹ مینجمنٹ سرگرمیاں جاری رکھیں نوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ٹوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز چونگز جبنائی